کیونکہ اب داڑی کی بات ہوتی ہے کوئی کہتا ہے پہلے ہم نے تو بالیش داڑی کی اوپر کہ وہ سننا کی داڑی ہوئے پھر وہ بالی سے آگے والے بھی حضرات ہیں جو کہ داڑی جو پیٹ تک پہنچ جاتی ہے پر ایک اب ہماری طرح کی بھی ہیں جن سرہ ہم نے اپنے پاس رکھی ہے رکھی فیشن کی نہیں ہے پر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اب اس میں کنفیوجن ہے اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کچھ کہتے ہیں بالیش والی کچھ اس سے زیادہ کی طرف جاتے ہیں اگر میں تینوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لوں سوچیں وہ غلط ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز غلط ہے تو میرے اوپر تو کوئی اس کا جرم نہیں ہوگا نہیں نہیں آپ پہ نہیں آئے پر وہ چیزوں نے فتوہ دیا ان کے اوپر لیکن ایک ہے کومن سنس کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کیا دیکھیں آپ نے جب ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے تو آپ نے ہارٹ سپیشلسٹ میجوریٹی کو دیکھا تھا تو بس پہ میجوریٹی کو دیکھیں مجھے لگتا ہے ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ نے بڑے خوصور بھائے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ جو فتوہ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو نائنٹی پسنٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ گھالتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا عالم تو آپ کا دل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ہے کہ جب دل سے فتوہ لیا سب سے بڑا عالم تو وہ ہے تو آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اگر آپ کے اندر کوئی پرابلم ہوگی وہ ایڈنٹیفائی کہے گا آپ ڈنڈی مار رہے ہیں جب میں سود کو جسٹیفیک کرنا چاہتا ہوں تو میں ایسے وہ منورٹیز کے پاس چلا جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار عالم ہے کہ میرا دیکھ ہم کوئی نہیں اگر آپ بالکل آپ دیکھیں آپ ہارٹ کے معاملے میں رسک نہیں لے رہے ہیں کبھی بھی نہیں لیں گے تو آپ اللہ کے حکم میں رسک لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ اندر میں نے کہا نا اندر ٹھیک نہیں ہے اگر سب ختم ہو گئی بات اچھا جساں بھی بینکنگ فینانس کے اوپر اسلامی بینکنگ فینانس سے بات ہو رہی ہے سو ایک سود کا میں نے سود پر ذکر کیا کہ سود ایک ایسی چیز ہے جو ہر ملسلمان کے اندر ہر ملسلمان ہر پاکستانی کے اندر ہمارے اندر رس پرس گئی ہے اور حالانکہ یہ ایک وہ سخت ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس کے اوپر بہت سخت باتیں ہیں اور اللہ کے ساتھ خدا نہ خواستہ جنگ کی مترادف ہے سو کیونکہ آپ بینکنگ سے ہمارا بینکنگ کا سسٹم جو ہے وہ اتنا کوئی کنونشنل سسٹم ہے اور ہم اس پہ رہے ہیں سود سے بچنا تھوڑا سا مطلب کافی عدد تک مشکل ہے کئی نہ کئی آپ آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ غلازت آپ کو آپ ٹچ نہ بھی کریں نا پاک نوہ پر غلازت اگر کچھ فاصلے بھی پڑی اس کی وہ تو ایک سمیل تو آپ تک پہنچے گی سود بے شک آپ سے بچ بھی جائیں پر اس کمرے کے اندر وہ غلازت پڑی ہوئی ہے تو کئی نہ کئی سے اس کا اثر وہ میری سانس میں تو مل رہی ہے نا کئی نہ کئی میرا کوئی وینڈر میرا کوئی بندہ اس میں سے گزر رہے ہیں سو ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کا اس ٹائم پہ اس پلیورڈ کنٹری کا جو حال ہوا گئے سود کا اس میں کتنا کردار آپ کو لگتا ہے کہ سودی سسٹم میں ہم ہیں سود کا کافی کردار ہے اس کی وجہ جو آپ نے بات ابھی کی ہے یہ بالکل حدیث کے مطابقت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ متقی لوگ بھی سود کی گھر سے بچ نہیں سکیں گے تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک اس کو سمجھا کیسا ہو رہا ہے لیکن جیسے سٹریٹ بنک اور پاکستان نے اگر باہر سے پیسہ اٹھایا گورنمنٹ اور پاکستان نے تو انہوں نے وہاں سود دیا تو وہ آپ انوال ہوگے جب آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو اسی میں سے پیسے جا رہے ہیں کسٹ کے اور سود کی کسٹ بھی آپ سب مل کے دے رہے ہیں تو یہ تو ہونا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس قدر اسے آپ کہتے ہیں کتنے حد تک بچ سکتے ہیں آپ کی کوشش کتنی ہے تو یہ اسلامی جو بینکنگ اور فائنینس کا کونسپ یہی سے ایوالو کہ دیکھیں کہ ہم درمیان میں کھڑے ہیں اور اس طرف حرام ہیں اس طرف حلال ہے ہم سمجھتے ہیں ہم درمیان میں کھڑے ہیں اور ہم ڈریکگ کیا کر رہے ہیں آپ سے آپ بات ہوتی ہیں کہ آپ سود چھوڑ دیں آپ کہتے ہیں مجھے وی آؤٹ بتائیں اچھا ٹھیک ہے بات بہت ہے آپ کو پہلے آپ کا کوششن تھا کہ دیکھیں اگر میں کنونشنل بینکنگ نہیں کرتا میں انٹرنیشنل بزنس کر رہا ہے بینک کے بغیر میرا گزارہ نہیں تو اب تو ہم آپ کو دے رہے ہیں اسلامی فائنینس کار ایک اسلامی بینک دے رہے ہیں اور آپ کو ہم نے وی آؤٹ دے دیا اب تو وہ کریٹ کارڈ بھی آپ لوگوں نے کچھ اسلامی کریٹ کارڈ بھی ہے بھی وہ آ رہے ہیں اب اس کے اوپر ابھی کام جاری ہے کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کریٹ کارڈ سے منسلک ہوتی ہیں انٹرنیشنل آپ کو کریٹ کارڈ کی چیزیں ای کامرس ہارا آپ کو کریٹ کارڈ بیس ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے اسلامی فیننس ٹھیک نہیں مجھے لگتا ہے ہارٹ سپیشلیس سے نہیں پوچھا آپ نے کہا مجھے لگتا ہے اپنی طرح کے ساتھیوں سے پوچھتی اپنی طرح کے جن کو پتہ کوئی نہیں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہوگے کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے حرام میں رہنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں دیکھے اس کا تو شک ہے آپ بتائیں کہ زیادہ چیز جو پیور حرام ہیں پیور حلال کے درمیان میں آپ کھڑے ہیں تو آپ بتائیے کہ پیور حرام کرنا چاہیے جس میں شک اس کو پکڑ لینا چاہیے میرا خیال ہے کہ اگر ایک آپ کو شک بھی ہے تو وہ پیور تو کنفرم تو نہیں ہے دیکھ جلیں اسلامی بینکنگ ہے فنانس پہ اگر آپ کو شک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ نئی پیکنگ پرانے ہی اس کے اندر بسکٹ پرانے والی ہیں پر ایٹلیف پیکنگ تو نہیں ہے پیکنگ نہیں ہے اور پیکنگ کو پروف کون کر رہا ہے ہارٹ سپیشلسٹ سارے ہارٹ سپیشلسٹ کون ہیں وہ مفتی آنے کرام ہیں جنہوں نے پورا پروسسز دیکھے سارے ذمہ داری ان کے اوپر ہے اور انہوں نے آپ کسی بھی بینک میں جائیں سٹیٹ بینک پرستہ نے بنائے شریعہ بورڈ جس میں تین مفتی ہیں اور شریعہ کمپلائنس کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے پیسے والی بات تھی جو علماء اکرام کے پر کچھڑو چھال لیں کیونکہ ایک ٹائم پر اتنی زیادہ کار فنانسنگ اور اسلامی کی طرح چلی گئی لوگ کہتے تھے چلو کم سے کم ان کی ذمداری ہیں ہم تو اس سے بری ذمہ ہیں تو وہ کہتے تھے کہ کام ہمارے والا ہی کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ ایک نئی پیکنگ کیا تو وہ اپنی طرح سے کچھڑو چھال لیں گی لیکن وہ دیکھے جو رائے دے رہے ہیں وہ ہیں کون پر تو یہ دیکھ لیں صحیح ہے وہ کنونشنل بینک کے لئے کنونشنل بینک کے لئے تو یوزلی جتنے بھی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو میں نے پیسوں والی بات کی اور جو علماء حضرات کے اوپر جو کیچر اچھا رہا تھے کنونشنل والے اچھا رہے تھے کیونکہ سارے کا سارا بزنس وہی لیبات جو آپ نے کہا کہ اگر کرنا ہے تو اس طرف جاؤ کہ جس شک ہے کہ شاید یہ غلط ہے تو لوگوں نے کہا یار اگر میں نے گاڑی لینی ہے تو میں بینکنگ اسلامی بینکنگ والوں سے کیوں نہ لوں اٹلیس وہ ذمہ داری تو لیتا ہے میں تو اس سے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے اسی طرح ہے